سلام علیکم ویلکم رتوحانہ کی دنیا تو میں آ چکے ہوں کولاچی ریسٹوینٹ جو کہ دو دریاں میں اس ریسٹوینٹ کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ جیسے ہی میں انٹر ہوتی ہوں تو یہاں پہ ایک آشن کا ویو نظر آتا ہے وہ بہت زیادہ مائزمائزن لگتا ہے تو یہ بات کلک ہوتی ہے کہ پیسے وصول ہو گئے آنکھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل دین پورشن ہے ٹوپ پورشن، میڈل پورشن تو میں تو فرس پورشن میں بیٹھی تھی کیونکہ مجھے آشن کا مزہ آ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ میں بھائر ملک میں بیٹھی میو فول انجوائے کر ٹوٹل دین پورشن اب میں آپ کو اس رسٹورن کی بیک سائیڈ دکھاتا ہوں تو وہ بھی مجھے بہت زیادہ بیوٹیفول لگتا ہے کیونکہ اس کائے پہ آپ دیکھ ستے ہیں کتنے زیادہ کلاوڈز آئے میں تو یہ بہت پتب ویو نا دیکھ کے نا اصلا رہا تھا ماجیکل ویو نہیں ہو تو وہ لگ رہا تھا جب بھی اس رسٹورنٹ آئے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ سن سیٹ کے ٹائم آئے تو کہ آپ سن کو ڈاؤن ہوتے بھی دیکھ سکیں اور رات کا ویو بھی لے سکیں تو اس طرح آپ دونوں ویو لے سکتے ہیں تب ہم چلتے ہیں کھانے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح کھانا بن رہا ہے آ جائیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ لوگ اوپن کچن میں کھانا بنا رہے ہیں کھلی فضاء میں اور گرم گرم کھانا بنتا جارہا اور آتا جارہا تو یہ چیز بہت مجھے مطلب اچھی لگ رہی تھی ان کی جب بھی ان سے ہم نے ایک آرڈر لیا تو انہوں نے بہت فریش بنا کی دیا اور ان کی ویٹر نے ہم سے کہا تھا کہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ مسلی 30 منٹ لگیں گے اور آ جائے گا لیکن وہ ہمارے پاس 18 منٹ تک آ گیا تو مطلب سرویز جو تھی ان کی فاسٹی سب آپ دیکھ سکتے ہیں فاس فاس کام ہو رہا ہے مطلب کراؤڈ تھا ان کی محنت آپ چیک کرسے تھے کہ وہ چلدی چلدی سائی چیزیں کر رہے تھے اس رسٹیون کا جو بھی ایڈریس ہے فون نمبر ہے وہ میں اپنے ڈسکرپٹن باکس میں دال دوں گی تاکہ آپ آرام سے چیک کر لیں اور جب بھی آپ کو آنا ہو تو آپ ایڈریس دیکھ کر آ سکتے ہیں یہاں بھی بھی اتنے گرم گرم سجی بن رہی ہے ٹکہ بن رہا ہے اس طرح نا آپ کو سب فریش چیزیں مل رہی ہیں تو میں تو کہوں گی ایک دفعہ ولو بھی ضرور جائیں اور ضرور ٹرائے کریں تو یہاں پہ میں آپ کو چل دی سے مینیو شو کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پرائیسز کا آئیڈیا ہو جائے کہ کیا پرائیس ہیں ان کے تو یہاں سے آپ مینیو چیک کر سکتے ہیں موسیقی تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں آرڈر کی تھی چکن ملائی بوٹی منگوائی تھی اور ساتھ بیو بھیاری کباب منگوائے تھے چکن ریشمی پنیر ہانڈی تھی تو میں لائن سے ریویو دیتی جاؤں گی کیا کیا چیزیں تھی تو یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ فش تھی اور فش ان کی کافی سپائسی تھی اگر آپ فش آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں میں اوپر نمبرز دے رہی ہوں کہ اس حساب کے نہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اب اگر بات کرتے ہیں چکن پنیر ہانڈی کی تو میں کہوں گی اس سے اچھی ہانڈی میں نے کہیں کی نہیں کھائی اگر آپ کولاچی آتے ہو تو چکن پنیر ہانڈی ضرور کھانا سب سے بیسٹ ہے اور اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا آرڈر کیا تھا یہاں پہ میں نے آرڈر کیا تھا بیو بیہاری کباب تو ان کے جو بیو بیہاری کباب تھے بہت زیادہ جوسی تھے اور بہت سوفٹ تھے اگر آپ لوگ کا مائنڈ ہوتا ہے کہ آپ بیف کا کچھ آرڈر کرو تو میں کہوں گی یہ بیو بیہاری کباب بیسٹ آپشن ہے اور سیکنڈ لیس فلیور بہت زیادہ انہانس ہو رہا تھا اب ہم جاتے ہیں دوسری طرف اور اس میں نے آرڈر کیا تھا آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ اب میں آپ کو سٹیک کا بتاتی ہوں یہاں پہ جو ٹیرگن سٹیک تھا وہ والے ان کے پاس نہیں تھا تو ہمیں دوسرا فلیور منگوانا پڑا لیکن یہ بھی کافی مزے کا تھا اور فل فریش تھا تو کریمی کریمی تھا تو یہ بھی بطلب آپ ضرور آرڈر کر سکتے ہو پھر میں قبلی پلاو کی بات کروں تو اس میں ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ چکن بہت کم تھی اور سیکنڈ کوئی اتنا زیادہ ذائقہ نہیں آرہا تھا تو یہ ہمیں مزے کی ڈش نہیں لگی اور اگر ہم چائنیز رائس کی بات کہے تو اس کی ایک تو پریزنٹیشن انہوں نے بہت اچھی طرح بنا کر دی تھی جو کہ ابھی میں نے اس کا ہلیا خراف کر دیا اور دوسرا یہ تھا کہ ذائقہ بھی ان کا بہت اچھا تھا اور سپائسیز انہوں نے بالکل اس کی رینچ کے حساف سے دالی تھی نہ زیادہ نہ کم چکن ملائی بوٹی کی بات کہے تو یہ اچھی تھی جیسے ہر ریسٹورنٹ میں ہوتی ہے کمپریٹیولی اگر ہم بیو بھیاری کباب کی بات کہیں تو بیو بھیاری کباب اس سے زیادہ اچھے لگی مجھے یہ مجھے مطلب اچھی لگی لیکن ایک رینچ تک اچھی لگی لیکن بیو بھیاری کباب اس سے تھوڑے سے زیادہ اچھے تھے تو یہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں اب آتی ہے سرویس کی بات تو یہ جو ایک پوائنٹ تھا وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کہ اہمنارہ کبلی پلاو میں اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں چکن کم تھی تو ویٹر آیا اور اس نے پوچھا کہ کوئی کمی ہے کوئی چیز ہے تو آپ ہمیں بتائیں جب ہم نے پرابلم بتائی کہ اس میں یہ ایشو ہے تو اس نے اس چیز کو سالف کیا وہ لے کر گایا اور اس چیز کو دوبارہ ریڈی کر کر لیا تو مطلب یہ بہت کم ریسٹرانٹ میں ہوتا ہے لیکن ادھر اس چیز کا بہت خیال رکھ رہے تھے کہ کسٹمر ساٹیسفائی ٹری اور یہ چیز مجھے ان کی بہت اچھی لگی تو اب میں آپ کو نائٹ ویو دکھاتی ہوں آ جائیں جب رات ہوتی ہے تو رومنٹک انوائرمنٹ ہو جاتا ہے چل وائپس آتی ہیں تو یہ چیز بہت مزے ہی مجھے یہاں پر لگ رہی تھی مطلب رات کبھی آپ ویو ضرور دیکھیں اس ٹائم جائیں کہ آپ رات کو بھی انجوائے کر سکیں یہاں کا ویو دیکھنے کے بعد تو بالکل ایسا لگتا ہے جسے ٹائٹینک مووی کا سیٹ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی مزے کی ہے تو اب میں سٹیورٹ سے اوپر جاتی ہوں اور آپ کو چل دی سے اوپر کا ویو بھی دکھا دیتی تو میں آپ کو کوئی چیز نہیں چھوڑوں گی ہر چیز دکھاؤں گی تو اوپر جانے کے بعد نیچے کا پورا رسٹورن کا ویو آتا ہے تو یہ چیک کر لیں تو اوپر بھی میں کہوں گی ضرور جائیں اور اوپر سا ایک طرف اوپر آتا ہے تو ایک طرف پورے رسٹورن کا تو یہ بات بڑے مزے کی تھی یہاں پر ویٹین ایریا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں ویٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ پہلے سے ریزید کر رہے ہیں پورے ریزید کر رہے ہیں لیکن اگر اگر نہیں کرواتے تو اتنا وہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا مل جاتی جگہ آرام سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جمپن کسٹل بھی ہے بچے جھولا جھول سکتے ہیں اور پری ایریا بھی لوگ نماز بھی بڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے ساتھ ہی ساتھ آپ میرے انسٹا کو بھی فولو کریں میں اپنے کمین باکس میں دال دوں گی انسٹا کا لنک اس میں بھی میں نے اس رسٹویں کی ریل بنائیے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے اتنا زیادہ ڈیٹیل ولوگ دیئے کہ آپ کو کہیں بھی اتنا ڈیٹیل نہیں ملے گی اگر ولوگ اچھا لگئے لائک کریں سبسکرائب کریں جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح خوش رہے ہو دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجئے اللہ حافظ